یا الہی جاہلیت سے نکال پھر ہمیں اسلام کے رستے پہ ڈال اللہ، اللہ، اللہ یا الہی جاہلیت سے نکال پھر ہمیں اسلام کے رستے پہ ڈال کر ہمیں تنظیم کی طاقت عطا زندگی میں دین کی صورت دکھا اللہ، اللہ، اللہ یا الہی جاہلیت سے نکال پھر ہمیں اسلام کے رستے پہ ڈال اللہ، اللہ، اللہ یا الہی جاہلیت سے نکال پھر ہمیں اسلام کے رستے پہ ڈال کر ہمیں تنظیم کی طاقت عطا زندگی میں دین کی صورت دکھا موسیقی موسیقی واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشبان عزیم خلقه والبار واحد اللہ سلامت لم يلد ولم يولم ولم يقول له وہ اعوذ اما سبحانه اللہ حق اللہ حق پر قائم رکھے 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 ہمیں زندہ رکھ انگلوں پر رکھ ہمیں زندہ رکھ بیدانوالی خیرت عطا خرماتے رکھ سید نبیران کفار کا سرم بتاش کرتے لیکن ان کی زبان لاہی لاہی مطاقر پیغام سے باز نہ آتی توحید کا پیغام سن کر اپنے گھروں میں مندی چادرے ہو کر سو جانے والوں توحید کا پیغام سن کر سیاسی مجبوریوں کے تحت اہل شرک و اوپر کے دلسوں کے امیر بن کر ان کی باہوں نے باہے مشرکوں کے جھرمٹوں نے گھرنے والوں چندے کے ہاتھوں مجبور ہو کر قربانوں کی کھانوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اہل شرک و اوپر کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے سٹیج بلد بنا کر ان سے پیار و محبت کرنے کے دالے کرنے والوں میں تمہیں اللہ کا فاسطہ دے کر پشتہ ہوں اگر یہ ظالم تمہارے کسی سیاسی اور مذہبی اور سیاسی اور جہادی نیدر کی باہدہ کو گانی دے کیا کھوئی تم اس کے ساتھ دوشتی کروگے نہیں کروگے تو اللہ کا واسطہ ہے جو حیشہ کو گانی دیتے ہیں تم کیسے ان کو پلسٹیج بلے آتے ہو اپنی ماں کے دشمن سے دوشتی نہ کرنے والوں اس کو بھوپ نہ دینے والوں اس سے سیاسی اتحاب نہ کرنے والوں ابو بکر ہوا رثمان کے امان کے انکار کرنے والے کو کیسے بیٹی کرشتہ دیتے ہو رب کی توہی پیٹھا کے دانے والے کو رب کے مجبور مقبور بندے کو اٹھا کر اللہ کی سفاد دینے والے کے ساتھ کیسے ہاتھ میں ہاتھ میں آتے ہو کہ قیام پاکستان اس حقام پاکستان کا وقت ہے اے دنیا میں پہنک رہے نہ رہے دھرپی رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے جو رب کا دشمن ہے وہ مومن کا دوست کیا ہمیں کی کھینی لے کر کوٹھے کو پھیکھنے لگا لو کہ پتر میں نہ بھلکار نہ کریں جو بھلکار کرتا تو پتر اردیرم ابھی ادھر کام ہے لینو اس کفر کو برداشت کرنا اس شر کو یعنی بدد کے نانے کا برداشت کرو کبھی مارک کے خلاف جنوس ہے یہ تعلیم ہمیں محمد اکریم نے نیدیو پہ ہے اگر تم ان کے کفر کی مجلسوں کو عباد کرو گے اپنے سٹینجوں پر آنشا کے دشمن اب ملتکر عمر کے دشمن اسلام محضیہ کے دشمن کو لاؤگے رب کی توحید کے دشمن کو لاؤگے قیامت کے دن حوزے کوشر پہ محمد کا سامنا کیسے کرو گے سل اللہ و عرم مسلم کیسے سامنے گھر ہوگے تمتو میرے نبی کی ازواج کے دشمنوں کو سینے سے لگا کر رہے کہ حالات کا تقاوہ ہے اے حالات کیسے بھی ہو اتنے مورے تو نہیں ہوئے جتنے ابراہیم کے لئے تھے بارد بھی دشمن تھا قوم بھی دشمن تھی بارشاہ بھی دشمن تھا سہارے بھی دشمن تھے انجرین مدام کے آگ میں پھیل کر دیتے جمرائیم آتے کہا تھا جمرائیم ہوں بارد لوگ کا فشتہ بھی ہے کیا خیال ہے کوئی حاجت کوئی ضرورت کوئی طلب سیدہ ابراہیم امام المواحدین نے کہا تھا جمرائیم حاجت تو ہے ظنرت تو ہے طلب تو ہے ابراہیم حاجت تم سے نہیں ہے جمرائیم حاجت تم سے نہیں ہے تیرے رب سے حسم اللہ بیٹی کا حشتہ نہ ہوئے نہ ہوئے بھولی ہوتے گھر میں بن جائے منظور ہے رب کی تحریب کے دشمن کو بیٹی کا نکاح دینا منظور نہ ہوئے بہن بھولی ہو جائے سر سفید ہو جائے کمالی گھر میں مر جائے منظور ہے لیکن آئیشہ پر تحمت نگانے والے کو بیٹی کا حشتہ دینا منظور اپنے بکر اور عثمان اور ماریہ کے ایمان کا انکار کرنے والے کو اپنی بہن کا حشتہ دینا منظور اگر خیل ایمان کی ہے پاس محفظ کا ہے پاس صلاح کا ہے تو رمکہ باسطہ ہے اتنے منگے تو ہو جاؤ اپنی عقیدے میں اتنا کفر اپنے کفر میں منگا ہو چکا ہے وہ آلی کو اللہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا وہ خاتمہ حسن حسین محمد آلی کو پلسن پاک کو اللہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تم رب کی تحرین کا جمعہ کہتے میں شرم محسوس کرتے کہتے ہم میرے درم کر کے پیر جاؤ گا ایسی تے اٹھو گیا ہے میران پاکے کیا ہے جب رب کے نگے مرتا ہے رب ایسو پہ زائے میں نے کیا کھا ایسو چلتے بھٹی پہ بھٹی پہ بھٹی ہے چلتے بھٹی کی دیوز نہیں ہوتے ہیں اور محمد کریم رب کی چلتہ میں چل رہے ہوتے ہیں واپس آگے پوچھ رہے ہیں ایمان کیا من کرتے ہو آقا کیا بات ہے کہا بینار میں رب کی چلت میں چل رہا تھا تو پکے کی گلوں میں چل رہا تھا تیری چونتیوں کی آزم جو چلت میں آ رہی تھی یہ وہ خیرت ایمانی ہے جس کے بارے میں یقین ہو گیا یہ نسلک ہے رب کی قسم اس سے دن کی محبت ہے اس کے بیچے میں آزے ادا نہیں ہوگی اس سے پیارا محبت نہیں بھوڑا اس کو اپنی ایمان رقائد بیدی 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 ایمان اللہ حبا یدیدنی تویید کی مخیرد فاگرہ ماتے اما سنیدارک ایمان ایمان بارک ما ایدو تنسحان لدے ام لا اطوام سرابیلو اطوام سرابیلو اقلن قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ونسائی المسلمین فاستغفروا انہو هو الخفور ایمان بارک مہین نے سوال کیا ہے جو ہم کسی کو دعوت دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے قرآن کا ترجمہ غلط ہے ان کی یہ بات غلط ہے نہیں کہیے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت میشہ کیجئے اور پھر قرآن کا ترجمہ آج کا نہیں آپ کے احمد رضا سے پہلی بھی لجبے موجود ہیں ان ترجمہوں کو لئے آئیے نوغت کے رواب سے دیکھ لیجئے مفسرین کے رواب سے دیکھ لیجئے آپ کسی ہی ایک آیت پر غلی نہیں لگ سکتے کی مجمع ملک باہر سے سعودی حکومت کا سیدنی درانی پر پانے پاک خرطوں میں اور باقی زبانوں میں چھپ رہا ہے اس کے اندر ترجمہ میں یہ غلطی ہے ایک آیت پیش کر دیجئے اللہ آج میں حرمین شریفیت و جزائے خیر دے جس کی کوششوں سے اللہ کی کتاب ایک زبانوں میں ترجمہ ہوگا لوگتر پوچھا ایک آیت پیش کر دیجئے اور پھر وہ اپنی کتاب سے آپ کے اپنے ترجمہ سے دوش کر دیجئے ہمارے صاحب نے یہ کیا کہ نے یہ ترجمہ کیا ہے اور فلاح حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے گنڈی مارنے والے جب تفصیل کرتے ہیں اس میں گنڈی مارتے ہیں ترجمہ تقریباً تقریباً ٹھیک کرتے ہیں یا برائیو کے لازے اپنے مرضی کی بات مارتے ہیں وہ چیز بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے ساری لیتا ہے اولیاء کی کیا پہچان ہے اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اولیاء اللہ رب کے ولی ایک شیطان کے ولی رب کے ولی کی پہنی پہچان یہ ہے کہ وہ مواحد ہوتا ہے مشرق رب کا ولی رئیو ملی اللہ کی پہنی دوسری مصور یہ ہے کہ ملی اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر چننے بانا ہوتا ہے اس امت کا تاریخ رہیو شیطان کے ولی کی والی پہچانے کیا ہے کہ وہ خیارانہ کی ہیدھارت کرنے گالا ہوتا ہے قدروں پہ سجدے کرنے گالا ہوتا ہے قدروں کا پڑاپ کرنے گالا ہوتا ہے غیرانہ کی پڑاویں گالا ہوتا ہے اور بھی کئی مشانی ہے اور یہ وہ شیطان کی کئی مشانی ہے بٹو دنوئی وہیں تنننے aquí سر بھی دمکا رہتا ہے دسلت سر بھی دلکا رہتا ہے تننےंılہو انڈیا پاکستان کی شادی رنگلے کے انہوں نے کچھ پہنچی سرکار نے ہم دی مانتے ہیں یہ پہنچی سرکار ہے مہت کرنے کی دھکا لگے گا پہنچ جائدہ جو اس کا مقام ہے وہاڈی کوئے ہیں کیا سنتی وہاڈی ہیں کہ وہاڈی سنجید کے وہاڈی ہیں محمد عطاللہ رحمہ الرحمنہ نے نازی قریب کے انہوں نے انہوں کی توحید کی آوازے کو بلند کیا وہ عمل کیا جو عمل حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت سیدہ محمد علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور تمام پکی قبروں کو تروائیا اونچی قبروں کو ضرمین سے دروائیا ایک پالش چھوڑ کر ترنہم ان رحاو رحمہ الرحمنہ نے حکومت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور اس پ Tekzer زمین پر توحید کا راجch ہوا انہوں نے وہی عمل کیا جس عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ علیہ اور سیدہ علیہ اپنے دامان پکی کفار کو در ہے تو انہوں نے سچے علیہ السلام کو چندگانے کی تو اس وقت یہ انگیزے میں ایک نمز مشہور کر دیا انگیزوں کو نفت بھرگا رہے کر لیے کہ یہ وہایدی ہے ان کی بات نہ سننا یہ وہایدی ہے ان کی بات نہ سننا وہاید کس کا نام ہے وہایدی کو اللہ مانگرہ وہایدی میں چاہیے کہ وہایدی نہیں کرنی ہم کوئی شکاہید ہیں ہم کوئی یوردی ہیں کہ ہماری دعلیمات وہ محمد اللہ حق کی دعلیمات ہیں کہ ہماری دعلیمات ہیں حمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلیمات کے انچان پر اونی کی تحمیدت سے گناہ دے ہمارا کوئی ایک بسنہ کا قطاع جائے کہ یہ قرآن آمیس کے خلاف ہے صورت کا صورت آپ میں تنیل ہوگا اور اس سے رجوع پہلے گا بلے صحیح کے احمد سنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بلے صحیح کے احمد سنت احمد بیلت کا نام ہے ایریا پاکستان میں جو بیلتی اور احمد شکھ ہیں انہوں نے اپنا نام احمد سنت رکھاوا ہے وہ قبروں کا توافکہ کرے ہیں اور احمد سنت کو رہے ہیں وہ قبروں میں سجدے بھی کرا رہے ہیں اور اپنے آپ کے احمد سنت بھی قرار کرے ہیں وہ نقشبنی چشتی کانگے رزوی سوفی اکھیلوں میں میں 작روh رہے ہیں اور اپنے آپ کے احمد سنت پہا رہے ہیں احمد سنت کو آنکا سکا ہو رکان دے سنت کا حضورتی how to一起 تمہیں احمد سنت نہیں ہے یہ احمد شک ہے یہ احمد وقت ہے یہ حلولی ہے یہ صوفی ہیں یہ وجودی ہیں یہ ناتوریدی ہیں یہ اشعی ہیں یہ قطعہ احل السنط harmony가 ہے احل السنط جو اثر پر میں احل الحدید stands گوا کرتے ہیں احل السنط احل الحدید گوا کرتے ہیں احل السنط ناتوریدی نہیں ہوتا احل السنط نشد ایجشتی قادی سنسورد اچھی کر فراغ الشیع ون 우리가 برسول ид Trade ون فلا accent اعلام میں ہی کرتا یہ تمام احمد منتر اور یہ اہمی حسن نے اکیت اپنے تحلی تپڑے ہیں اہمی حسن کو عقیدہ خانیوں کے عقیدے میں کیا فرک ہے آپ نے سو گیا کہ عقیدہ خانی علی کو علی کو اللہ کہتے ہیں اور وعدت الوجود کے عقیدے رہنے والے اس سے قلدہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ خانیوں کا ہے